نمسکار دوستوں میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈین میں آپ سب ہی کا تہہ دے سے سواگت کرتی ہوں دوستوں یہاں جو پودھے آپ دیکھ رہے ہو اس میں چلی پھڑی ہوئی ہے اس کو اورنامنٹل چلی کہتے ہیں بہت خوبصورت کلر میں یہ آتا ہے اس میں آپ کو ہر ایک کلر کے ملیں گے پرپل ملیں گے الو ملیں گے ریڈ بلیک ہر کلر میں یہ آتا ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے تو دوستوں اس کو ہم لوگ انڈور بھی رکھتے ہیں اور آؤٹڈور بھی رکھتے ہیں یہاں جو پودھا آپ دیکھ رہے ہو ایک قریب پندرہ دن سے انڈور میں رکھا ہوا تھا اس لیے ابھی تھوڑی سی اس کی چمک بھی کم ہو گئی ہے تو میں یہاں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ انڈور میں آپ رکھ سکتے ہو لیکن کچھ دن کے لیے رکھنی ہے بیچ بیچ میں آپ کو اس کو سن میں دھوپ میں ڈال دینی ہے کیونکہ اگر اس کو آپ دھوپ میں نہیں رکھتے ہو تو اس کی اس کے جو لیپس ہیں وہ آپ کے خراب ہو جائیں گے تو اس کو انڈور ہوتے ہوئے بھی آپ کو دھوپ میں رکھنی ہے کیونکہ دھوپ اسے بہت پسند ہے اور آپ کی کیا کیا اس میں چاہیے تاکہ اس کو آپ اچھی سے اچھی میں کلرڈ پھروٹ کو لے سکیں دوستوں میں اس کی فروٹ کے بارے میں بات کروں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو کتنے خوبصورت فروٹ آئے ہوئے ہیں ہر طرف اس میں کچھ نہ کچھ فروٹ آئے ہوئے ہیں تو یہ جو آپ چلی دیکھ رہے ہو اس کو آپ کھا بھی سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو کھانا نہیں ہے اس کو کھا بھی سکتے ہو بلکہ یہ جو بانکی چلی ہوتی ہے مرچ ہوتی ہے اس سے زیادہ تیکھی ہوتی ہے اس لئے کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں جو زیادہ بہت زیادہ تیکھا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کھانے میں اس کو کھا سکتے ہیں اور دیکھنے میں خوبصورت کتنا ہے وہ تو آپ دیکھیں رہے ہو چونکہ مجھے انڈور رکھنی تھی اس کو اس لئے میں نے اس کو ایک پلاسٹک کے پوٹ میں لگایا ہے پوٹ بہت بڑی نہیں رہنے پڑ بھی چلے گی آپ آٹھ دس انچ کے پوٹ میں بھی اس کو لگا سکتے ہو اور اس کو آپ مٹی والے میں لگاو کلے پوٹ میں لگاو تو بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پانی چاہیے سوائل مواشٹ رہنی چاہیے آپ کے چلی کا اور نامینٹل چلی کو پانی تو پسند ہے سوائل مواشٹ رہنی چاہیے لیکن اس میں پانی رکنی نہیں چاہیے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پلاسٹک کی جو پوٹ ہوتی ہے اس میں تھوڑی یہ پڑیسانی ہوتی ہے کہ آپ کو کیر آدھی کرنی ہوتی ہے اگر آدھی کیر نہیں کروگے تو اس میں پانی جمع ہونے کا پانی شکتا جلدی نہیں ہے اور اس لئے یہ پڑیسانی ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو بہت کیر رکھنے کی آپ سیکتا ہوتی ہے دوستو یہ اس میں کچھ بیٹس بھی آگئے ہیں تو ان کو بھی نکال لینے پڑیں گے اس طرح سے اس کے جو بیٹس وغیرہ نکل جائیں اس کو آپ کو ہٹاتے رہنی ہے دوستو تو اس کی بات ہو گئی اس سن کی کیسے سن پسند ہے اور سن میں اس کو آپ کو رکھنی ہے اس سن میں نہیں رکھنے سے اس کے فروٹ آپ کے نہیں آئیں گے اب میں بات کرتی ہوں کہ اس کو گروہ کیسے کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں جو چلی لگی ہوئی ہے یہ جب پک جاتی ہے سکھ جائے گی سکھنے کے بعد اس کے سیڈ کو آپ لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے دس پندرہ دن کے اندر میں اس کے سیڈ سے آپ کو پودھین نکل جائیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس میں جو بیٹس وغیرہ تھے اس کو نکال دیا ہے اور اس طرح سے اس کی سفائی رکھے ساتھ ہی اب پانی کی بات کرتی ہوں تو پانی آپ کو اس کو مواشت رکھنا ہے اور اس لئے پانی دینی بھی ہے لیکن بہت زیادہ پانی اس کو رکنا نہیں چاہیے تو سوائل کو تھوڑی چیک کر کے ہی اس میں تب پانی اس میں دیا کریں دوستو اب آگے بات اس کی کرتے ہیں کہ آپ سیڈ سے تو لگا ہی سکتے ہو لیکن کٹنگ جو ہے پودھے کی کوئی ڈال کو کٹنگ کر کے بھی آپ چاہو تو تو اس کے پودھے کو اگا سکتے ہو یہ کٹنگ سے بھی لگ جاتی ہے دوستو اس کو گھانا بنانے کے لئے آپ کو بیچ بیچ میں پینچنگ کرنی ہوتی ہے آپ اوپڑ کے پورشن کو اگر پینچنگ کر دیا کرتے ہو تو آپ کے پودھے جو ہیں سو گھانے بنتے ہیں تو اس لئے اوپڑ والے حصے کو تور کر کے ہم لوگوں کو ہٹ آتے رہنا چاہیے تاکہ پودھا ہمارا گھانا بنیں اور اگر اس کو کیر کرتے ہو شنبھال کے رکھتے ہو بہت زیادہ تھنڈ اگر جب پر رہی ہو یا بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہو اس سمیں تھوڑی اس کو بچا کر رکھتے ہو تو یہ ایک سال ہی نہیں یہ تین سال سے لے کر پانچ سال تک آپ کے گھر میں رہ سکتا ہے تو اس لئے اس کو تھوڑی کیر رکھنی ہے کیر میں تو میں نے آپ سے شیر کر ہی دی پانی پر کیر رکھنی ہے جو سوائل آپ رکھو گے اس سوائل آپ کو اس کی اچھی ڈرینیج والی رکھنی ہے یا میں بار بار سوائل کے بارے میں جب چرچہ کرتی ہوں تو آپ سے کہتے رہتی ہوں کہ میں 40% میں سینڈ 40% سوائل اور 20% اس میں کمپوشت ملایا کرتی ہوں تو اس طرح سے سوائل کو تیار کریں گے سوائل اس کی اچھی ڈرینیج والی ہوگی تو آپ کے پودھے کافی دینوں تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور خوبصورت سے پھل اس میں آتے رہیں گے دوستو آپ فرٹیلائیجر کی بھی بات کر لیتے ہیں تو فرٹیلائیجر میں اس میں آپ سلو ریلیج فرٹیلائیجر دے سکتے ہو چونکہ اورنا بے منٹل ہے اگر اس کو کھانی ہے نئی کھانی ہے تو آپ اس میں کیمکل بھی دے سکتے ہو تو کیمکل میں آپ این پی کے یا ڈی ای پی تھوڑی تھوڑی ماترہ میں اس کو دینی ہے پندرہ سے بیس دین کے انترال میں آپ اس کو فرٹیلائیجر دے سکتے ہو لیکن ابھی جب اس میں فروٹ اتنے اچھے سے لگے ہوئے تو ابھی زیادہ اس میں کیمکل فرٹیلائیجر میں نہیں دیتی ہوں اس سمیے میں میں نے گرائی کر لی ہے بس میں اس میں ایک موٹھی سے بھی کم برمی کمپوشٹ میں اس میں ڈال دے رہی ہوں وہ بھی آپ کو روٹ سے بچاتے ہوئے بھلے ہی یہ آپ کا اورگینک فرٹیلائیجر ہے لیکن روٹ سے بچاتے ہوئے آپ کو دینی ہے فرٹیلائیجر ڈالنے کے بعد تھوڑی سی اس کو ملا دینی ہے اور دوستو اس کو آپ پیشت وغیرہ کا بھی پھنگس وغیرہ کا بھی چکر رہتا ہے مرچی میں تو اس کے لئے آپ اس پر نیمو آئل کا چھرکاپ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کا کیر کریں گے تو یہ آپ آپ کے پاس بہت دین تک پڑھا رہے گا میں بس اسی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے چلتی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں چلتی ہوں آپ شبھی کو نمسکار آدھا شاشی آکال اور میرے بچوں کو میرا بہت 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 بہت